اگر کسی کے گھر میں رشتہ یعنی کسی کے گھر میں شادی کا رقاہ اگر آ گیا ویڈنگ کارڈ اگر آ گیا تو گھر کے گھر والے پورے سوچتے کہہ رہے کب ہے جی شادی جانا ہے ہم کو نئی گئے تو کیا بولتے ناراض ہوتے ہوں گے کیا سمجھتے ہوں گے کتنا بھی مشکل ہو کتنے بھی کام کاج ہو سب کچھ چھوڑ دے کہ ضرور اس شادی میں ایک آدمی تو بھی جانے کی کوشش کرتا ہے یعنی اتنی فکر ہے کبھی دین کے کام میں دین کے اجتماعات میں دروس میں قرآن سیکھنے حدیث سیکھنے کے لیے بھی یہ سوچ سے یہ جذبے سے گئے کیا کبھی جیسے شادی کی تیاریاں کرتے ہوئے جاتے کیا اس جذبے کے ساتھ اس تیاری کے ساتھ اجتماعات میں بھی جانے کی آج مسلمانوں کی فکر ہے کیا اگر ہوتی تو پھر مسلمانوں کی حالت یہ آج دیکھنے کو نہیں ہوتی میرے ماں بینا اللہ کے لیے غور کرنا تو بہرحال اس دن میرے کپڑے اتار رہے ہیں میں لاچار ہوں میں کسی کو روک نہیں سکتا مجھے غسل دے رہے ہیں میں کسی کو نہیں روک سکتا مجھے کفن پہنا دیئے میں کسی کو روک نہیں سکتا کیا جی دنیا میں کیسے کیسے کپڑے پہنتے جی ہر فنکشن کو نیا کپڑا ہونا لوگ کیا کہیں گے پرسوم پہنا سو کپڑا آپ اگر پہن کے گیا تو لوگ کیا کہیں گے مجھے اس کے پاس ایک ہی کپڑا ہے بار بار پہنتا ہر فنکشن میں نیا کپڑا اور ہر عید پہ نیا کپڑا اور ایسا کپڑا کہ میرے پاس جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہونا میرے زیور ایسے ہونا کہ جو کسی کے پاس نہ ہوا ایسے زیور ہونا ایسے میاچنگ ہونا ایسی میک اپ ہونا اللہ اکبر جب میں مروں گا تو مجھے کونسا کپڑا پہنا کہ مجھے دفنائیں گے کبھی یاد کرو اپنی میت کے بارے میں میرے علماری میں کپڑے پورے بھرے ہوئے ہیں شادی میں پچاس ہزار کا جوڑا میں نے خرید کے رکھا ایک لاکھ کا اگر ایک ڈریس میں نے خرید کے رکھا زندگی میں کبھی پہننے کا موقع نہیں ملا کبھی اپنے بیٹوں کو وسیعت کر کے مرنا بیٹا میں مر گیا تو میرا وہ کپڑا پہنانا کوئی پہنائے گا یہ بول کے رکھنا کہ میرے پچاس تولے سونا ہے علماری میں پڑا ہوا ہے سونا دیکھتے ہوئے زیورات دیکھتے ہوئے خوشی کے ساتھ زندگی گزارتی تھی بہو کے بھی زیورات اپنے ہاتھ میں خبزے میں کر کے زندگی گزارتی تھی میرے مرنے کے بعد کم از کم میرے کانوں کے دو بالیاں میرے ساتھ خبر میں چھوڑ دینا کیا چھوڑے گا بیٹا پڑے ہوئے ہیں نا علماری میں کپڑے کیا کام آئے مرنے کے بعد پڑا ہوا ہے نا بینک میں بیلنس گن گن کے رکھتے جتنے بڑے ہوتے اتنا زیادہ اور آس پیدا ہوتی ہے کیا کام آئے گا اللہ کے لئے غور کرنا سب کچھ ہے لیکن مجھے سفید کپڑا پہنا دیئے جس کا نہ جیب ہے نہ جس میں کوئی چیز چھپا سکتے ہیں نہ کوئی چیز رکھ سکتے ہیں ایسا سفید کپڑا پہنا دیئے مجھے لے کر چلے گئے ہاتھ برستان پہنچا دیئے جو کہ میرا اصل گھر ہے اس دنیا کے بعد اس دنیا کے گھر کے بعد جس گھر میں جانا ہے وہ ہے میرا خبر میری خبر اس خبر کے گھر میں اس گڑے میں مجھے جانا ہے یاد رکھو ان باتوں کو میں اسی لئے بولا کہ اپنی مہیت اپنی موت یاد کرو میری ماں بینوں تصور کر کے دیکھو اللہ کے لئے اس دن مجھے خبر کے گڑے میں اتار دیا جائے گا میرے خبر کے گڑے میں اتارنے کے بعد میرے چہرے پہ مٹی ڈالنے والا کون جی دشمن ہوگا میرے چہرے پہ مٹی ڈالنے کے لئے دشمن آئے گا اس دن میرے چہرے پہ مٹی ڈالنے والا میرا دوست نہیں نہیں میرا رشتے دار نہیں اس سے بھی زیادہ خریب میرا سگا بیٹا ہوگا سب سے پہلے میرے چہرے پہ مٹی ڈال کے جائے گا میرا سگا بیٹا میرا بھائی عورت ہے تو اس کا شوہر مرد ہے تو اس کا باپ کسی کا بیٹا کسی کا بھائی کسی کا دوست کسی کا رشتے دار سب سے پہلے چہرے پہ مٹی ڈال کے جانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میت کو دفنانے کے بعد لوگ واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالی واپس جانے والوں کے پیروں کی ہواس کو سنائی دیتا ہے واپس جانے والے دفنہ کے واپس جاتے ہیں میں خبر کے گڑے میں ہوں یاد رکھنا میری ماں بہنوں ہر آدمی ہر عورت یہ تصور کرے میں خبر کے گڑے میں ہوں مجھے دفنہ دیا میرا بیٹا میرا شوہر میری بیوی میرا رشتے دار میرا دوست واپس جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واپس جانے والوں کے خبروں کی خدموں کی آواز کو اللہ تعالی سنا دیتا خبر میں رہ کے میں سن رہا ہوں کیا سن رہا ہوں واپس جانے والوں کی آواز اللہ تعالی سنا تھا کیوں اس لیے دیکھ 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 تو دنیا میں کسے محبت کرتا تھا کسے محبت کرتا تھا کس کے لیے پوری زندگی کس کی محبت میں پوری زندگی گزار کے آیا آج وہ تجھے اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں تجھے اکیلا چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں تیرے ساتھ کوئی نہیں آیا نہ رشتہ آیا نہ مال آیا نہ گھر آیا نہ گاڑی آئی نہ بیٹی آئی نہ بیٹا نہ نواسہ نہ پوتا نہ پوتی کوئی نہیں آیا نہ سونا نہ چاندی کیا آیا نیک آمال اگر ہیں تو وہ ساتھ میں آئے باخی سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں باخی سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے اللہ تعالی یہ پھر افسوس ہوگا بندے کو اس لئے اللہ تعالی سناتے ہیں خبر میں کہ دیکھ سب لوگ واپس جا رہے ہیں میرے چہرے پہ میرا بیٹا مٹی ڈال کے جس دن چلے جائے گا کبھی سوچا ہے کبھی سوچا ہے کہ جس دن مجھے دفنہ کے لوگ گھر کو واپس چلے جائیں گے اس دن میری زندگی خبر کے گڑے میں کیسے گزرے گی اس دن خبرستان میں میری پہلی رات کیسے گزرے گی سوچا ہے کبھی گھر میں ہوتا ہوں اگر بجلی بھی چلے جاتی ہے کرنگ گھر میں چلے گیا تو ڈر لگتا تھا چار آدمیوں سے اگر بات نہیں کرتا دن میں تو افسوس ہوتا تھا بے چین ہوتا تھا فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتا تھا ہمیشہ لوگوں سے باتیں کرنے میں دل کو تسلی ہوتی تھی پریشانی آئی غم آ گیا ٹینشن آ گیا مشکل آ گئی ایک دوسرے کو شیئر کرتا تھا دکھ درد بانٹا تھا کسی کا سنتا تھا کسی کو سناتا تھا اور گھر میں ہوتا تو ٹائم پاس کے لیے ٹی وی دیکھتا تھا موبیل دیکھتا تھا یہ تمام چیزیں گھر میں ہوتی آج خبر میں مجھے میرا بیٹا اکیلا چھوڑ کے چلے گیا میں اب کس سے بات کروں میں ٹینشن میں ہوں مجھے ڈر لگ رہا ہے خبر کے گڑے کی میں کس کو بتاؤں مجھے ڈر لگ رہا ہے پہلی رات کے اندھیرے کی خبر کے گڑے کی اندھیرے کی میں کس کے سامنے پکاروں میں کس کو بولوں کون سننے والا کون سمجھانے والا اس دن کون ہی مد دینے والا اس دن میرے لیے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے کیا دیکھوں میں خبر کے گڑے میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے وہ سامپ اور بچیوں کا گھر ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ چھوڑ کے تجھے واپس چلے گئے تو پھر یہ کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے جس دن میں اکیلا لیٹا خبرستان میں وہ بھی گاؤں کے باہر بستی کے باہر وہ کیڑے مکوڑے وہ سامپ اور بچیوں میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں نرم بستر پہ سوتا تھا ہر دن بغر تکیے کی نیند نہیں آتی تھی آج مٹی کا بستر ہے آج مٹی کا ہی تکیہ ہے اوڑنے کے لیے بھی مٹی ہے بچھونے کے لیے بھی مٹی ہے کوئی کپڑا نہیں ہے کیسے نیند آئے گی وہاں پر کیسے آرام کی زندگی گزاروں گا میں وہاں پر اللہ کے لیے کبھی سوچا ہے اگر آج کسی سے سوال کرے نا کہ تمہاری اگلی زندگی کی پلاننگ کیا ہے جی اگلے سو سال کی پلاننگ بتائیں گے ہم سب سو سال کی پلاننگ بتائیں گے ہم سب آئندہ سال یہ کرنا ہے اس کے بعد یہ ہے اس کے بعد یہ ہے پہلے پڑنا ہے اس کے بعد اچھے ریزلٹ لانا ہے اس کے بعد جاب ہے اس کے بعد باہر جانا اس کے بعد گھر بنانا اس کے بعد شادی کرنا اس کے بعد بچے ہوتے بچوں کے بعد پھر ان کی شادیاں کرنا اس کے بعد پوتے ہیں نوازے ہیں یہ سب پلاننگ ہے ایک منٹ کی گارنٹی نہیں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جانے کے لیے پھر اُس زندگی کے لیے بھی کوئی پلاننگ کرے ہر ایک کے گھر میں کم ازکم ایک سال کا تو پورا پلاننگ ہے نا کم از کم ایک سال کا کیا کھانا کیا پینا کیا رکھنا کتنا جمائے سب ہے ایک سال کیا تو پورا سامان ہمارے گھروں میں بتاؤ اب موت آگئی تو خبر کے گھڑے کے لیے کوئی پلاننگ ہے کیا تیاری ہے پیرا اللہ کے لیے غور کرنا میری معبینوں یہ موت ہے جس نے موت کو یاد رکھا وہ برائیوں سے بچا اور یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے